بیروت سے کور شامل کرتے ہیں جہاں پر اسرائیل نے لبنان میں اپنی جنگی کاروائیوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے مسیحی گاؤں پر ہونے والی اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایک اس شہری حلاق اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں عرب میڈیا ریپورٹ کے مطابق گزارت سہت کے مطابق اسرائیلی فوج نے زلہ زگارتہ میں واقعہ مسیحی باری کے ایک گاؤں ایتو پر بمباری کی ہے جس سے ایک اس شہری حلاق اور آٹھ زخمی ہوئے ہیں عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی بمباری یہ واضح کرتی ہے کہ اتفاق سے یہ واقعہ اس روز پیش آیا ہے جب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو بنیامینہ نامی فوجی ارڈے کی دورے پر گئے تھے اس فوجی ارڈے کو حضب اللہ کے ای طرف سے بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے حملے کے نتیجے میں چار اسرائیلی حلاق اور ساٹھ زخمی ہو گئے تھے جس سے حکومت اور اسرائیلی فوج میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے لبنانی وزارت صحت نے بتایا کہ لاشوں کے حصوں کی شناکت کیلئے دی این اے ٹیسٹنگ کا سہارا لیا جائے گا لبنانی سیکیورٹی حکام کے ذمہ دار نہیں اپنے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر خبر اسانہ داری کو بتایا اس عمارت میں جس کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا ہے جنوبی لبنان سے بے گھر ہو کر آنے والے لبنانی شہریوں کو رکھا گیا ہے خیال رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ لبنان میں بے رحمانہ اور بہشیانہ کاروائیاں جاری رکھیں گے واضح جہ رہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر مسلسل حملوں کے نتیجے میں اب تک ایک ہزار سے زائد افراد شہید جبکہ درجن و زخمی ہو گئے موسیقی